اسلام علیکم ڈیا سٹوڈائنٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو کے پی کے پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل اور دینٹل کالجز ہیں ان کے جو کلوزنگ میرٹس شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کی جو کلوزنگ میرٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو ان کے فائنل لسٹ اپلوڈ کر دی گئی ہے تو یہ تقریباً ایکسپیکٹ رہی کیا جا رہا ہے یہ ان کے فائنل میرٹس ہے پرائیوٹ سیکٹر کی تو باقی آپ کے ساتھ ہر کالج وائز کا بھی میرٹس شیئر کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پہلی لسٹ دوسری اور تیسری میں کتنا ڈیفرنس آیا ہے اور آپ کا بتاتی چلیں کہ ان کی ایٹی ون پرسنٹ سیرز جیسا کہ فیل ہو چکی ہیں اور جو آج لسٹ لگائی گئی ہے یہ آخری ہی سمجھی رہا رہی ہے کہ تھرل میرٹس جو انہوں نے پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی اپلوڈ کی ہے باقی آپ کو بتائیں کہ ان کا جو اس بار میرٹ دیکھنے میں آیا ہے پنجاب سندھ کی نسبت دیکھیں تو ان کا کافی ہائی میرٹ جا رہا ہے کلوزنگ میرٹ کی اگر بات کریں تو پرائیوٹ سیکٹر کا انہوں نے جیسا کہ کے پی کے بات اگر ہم کریں تو اس بار ان کا بہت ہی ہائی میرٹ گیا ہے باقی جو امپورٹنٹ اسٹرکشنز آئی ہیں تھرڈ میرٹس کے حالے سے تو اس میں زوازیہ کہا گیا ہے کہ ایٹی وان پرسنٹ سیٹس فیل ہو چکی ہیں نائنٹی پرسنٹ سیٹس باقی ہیں اور یہی ایکسپیکٹ ہے کہ یہ سیٹیں اب جونسیاں وہ فیل ہو جائیں گی باقی جو پرائیوٹی ہے وہ کے پی کے سٹوڈنٹس کو پہلے دی جا رہی ہے باقی جو سٹوڈنٹس ہیں دوسرے صبحوں کے ان کو پرائیوٹی بعد میں دی جا رہی ہے تو باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سٹوڈنٹس کو دو دن کا ٹائم دیا گیا ہے چوبیس اور پچیس جنوری کا کہ وہ اپنے کالیج میں وزیٹ کریں اور جو انسیاں فی وگرہ سمیٹ کروائیں اور جو سٹوڈنٹس اب گریڈ ہوئے ہیں ان کی فیل سے آلٹیٹی جو انسیاں وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے جو ان کا نیکس پریفرنس کالیج ہوتا ہے باقی دو دن کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنی فی وگرہ سمیٹ کروائیں ورنہ آپ کا ایڈمیشن جو انسیاں وہ کینسل ہو سکتا ہے باقی انہوں نے کہا کہ جو جنوری اکتیس جنوری تک ہم نے پی ایم ڈی سی کے ریگولیشنز کے مطابق رولز کے مطابق ایڈمیشنز اس کے مکمل کرنے ہیں باقی جیسا کہ آج چوبیس جنوری ہے باقی یہ ایکسپیکٹ ہے کہ جو لیسٹ جونسیاں وہ آج آخری لیسٹ ہے تھرڈ میانیلیسٹ اپلوڈ کر دی گئی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایپٹا بار میڈیکل انٹرنیشنل میڈیکل کالیج کا سب سے زیادہ میرٹ رہا ہے تو انہوں نے پریفرنس فائز سٹوڈنٹس کو سیلیکٹ کیا ہے جیسے دیسے سٹوڈنٹس نے پریفرنس دی تھی سٹوڈنٹس اسی کی اکارڈنگ اپ گریڈ بھی ہوئے ہیں تو ایپٹا بار انٹرنیشنل میڈیکل کالیج ایپٹا بار کی بات کریں تو یہاں پر ہنڈرڈ نمبر کو سیلیکٹ کیا گیا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ان کا جو كلوزنگ میرٹ رہا ہے ایٹی پوائنٹ سکس ریسکس فور پرسنٹ رہا ہے جبکہ ان کا پہلے جون سا ہے میرٹ لیس کی بات کریں تو پہلے ان کا ایٹی تھری پائنٹ نائن سلام ، ٹھ Records تھا دین ان کا ایٹی واٹ میرٹ پائنٹ ٹھری سکس نائن اب ان کا جون سا میرٹ ہے وہ ایٹی پوائنٹ سکس، سکس فور حافظم 프로kaha س센ٹ ایٹ پائنٹ جان بھی میرٹ لازم 1979 تو فرنٹیر میڈیکل کالیج ایف ایم سی کا جو کلوزنگ میریٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ چھیر کرتے ہیں کہ نمبر آف کتنے نمبر آف کینڈیڈیٹس پہ ان کا میریٹ کٹ اف ہوا ہے جبکہ اپٹا بار انٹرنیشنل میں ہنڈرڈ کینڈیڈیٹس کو رکھا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرنٹیر میڈیکل کالیج ہے یہاں پر انہوں نے نائنٹی نائن نمبر آف کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کیا ہے تو اس کا اس کا اس کا وائنٹی پائنٹی پائنٹی ہے ان کا تھرڈ میریٹل bijٹس میں لازمکnın میر جبر گاتے کی کا دیکھا جائے ہنگوں تو پہلے ان کا ایٹری پائنٹ سی منکری سیکس فور پھر اس کا ڈی ون پوائنٹ س 342 207 تھا بھی ان کا ایٹری پائنٹ نائن فائن پائنٹی ہےچنال سی منک不錯 مےڈیکل کالیج کی بات کرتے چلو ہنال جے ایم سی جب چھوٹی تھی ہم بات کر کرے گے کہ یہ جو مئرامہ ہے وہ ڈگریز ہوا ہے جو two seven three ان کا closing merit ہے اب تک تو باقی last list کے according دیکھے تو پہلے ان کا تھا eighty three point nine five four six پھر ان کا دوسری list میں eighty one point eight three one eight اب ان کا eighty one point three two seven three merit ہے مثلا کہ eighty three سے eighty one تک آیا ہے اتنا کوئی دو پرسنٹ کا decrease ہوا ہے تو نیکس ہم دیکھتے ہیں جو کبیر medical college 88.1682 ان کا پہلا candidate ہے جو تو ان کا بھی closing merit ہم چیک کرتے ہیں کی ایم سی کے کتنا merit رہا ہے تو کی ایم سی کی بات کرتے چلیں تو number of admitted candidates آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی ninety nine candidates کو select کیا ہے eighty two point four one eight two ان کا closing merit ہے جبکہ پہلے ان کا دیکھا جائے تو پہلی list میں eighty four point nine five four six percent تھا سب سے زیادہ merit تھا جبکہ پھر eighty two point seven three six four اب ان کا eighty two point four one eight two percent close ہوا ہے مطلب کہ دوسری اور دوسری list میں تھوڑا صحیح ڈکریز آیا ہے ان کا نیکس ہم دیکھ لیتے ہیں نورتھ ویسٹ سکول آف میڈیسن میں تو پہلے candidate ان کا eighty nine point four eight six four percent ہے نورتھ ویسٹ سکول آف میڈیسن کا تو number of applicants ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ان کا جو closing merit جا رہا ہے نورتھ ویسٹ سکول کا تو یہاں پر eighty five point five one four seven ہے مطلب کہ بہت ہی ان کا merit جا رہا ہے اور باقی کوئی ہے جو last list کے according eighty seven point one five seven six تھا then ان کا نے جو second list میں eighty five point five three one eight تھا اب ان کا eighty five point five one four seven ہے مطلب کہ second اور third list میں بہت ہی کم merit decrease ہوا ہے اس کا مطلب کہ ہے جیسا کہ جو ان کے پروفیسر ہیں ڈکٹر زیاولا کنوں نے کہا دیا ہے کہ اب یہ third اور یہی ایکسپیکٹ ہے کہ یہ final merit list یہ ہے private ایم بی بی ایس کی جو kpk میں تو باقی ایم بی بی ایس کے جو process ہے وہ جنوری کے انت تک complete ہو رہا ہے باقی پاک انٹرنیشنل میڈیکل کالیج کا ایٹی نائن پوائنٹ two seven two two seven three سے merit start ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا merit close ہو رہا ہے پاک انٹرنیشنل میڈیکل کالیج کے پی کے کا تو ان کا cut off eighty two point five zero nine one percent پہ تو last time ان کا دیکھیں تو پہلی list کے according eighty four point nine three one eight تھا then ان کا eighty two point seven eight one eight اب ان کا eighty two point five zero nine one ہے second اور third list میں آپ دیکھیں بہت ہی کم merit decrease ہوا ہے اب جو سٹوڈنٹ سے زیارہ ترنے fee وغیرہ submit کروا دی ہے پشاور میڈیکل کالیج کی بات کریں ایٹی نائن ایٹی نائن پوائنٹ six four zero nine سے پہلا candidate ہے ان کا جو merit start ہو رہا ہے تو closing aggregate ہم ان کا دیکھ لیتے ہیں پی ای ایم سی کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پر number of merit ہے closing merit second list اور third list کو بھی ہم comparison کریں گے کہ کتنا merit ان کا رہا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کے جو eighty four point four zero four six پر ان کا merit cut off ہو رہا ہے جو پشاور میڈیکل کالیج کا تو پہلی list میں ہم دیکھتے ہیں تو eighty six point seven تھا پہلے then ان کا eighty four point four eight one eight اب ان کا eighty four point four zero four six ہے مطلب کہ second or third میں بہت ہی کم merit کا difference ہے تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جو رہمان میڈیکل کالیج ہے تو اس کا number پہلا candidate eighty nine point seven nine zero nine پرسنٹ پہ دا تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا closing merit کتنا ہے رہمان میڈیکل کالیج کا تو باقی آپ کے بتاتے چلیں کہ جو ای 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 ایو کا system بھی بہت ہی اچھا ہے کہ انہوں نے ایک proper way میں تمام سٹوڈنٹس کی لیست اپلوڈ کرتے ہیں ایک ہی لیسٹ میں ان کا preference جو ترقیل کے ساتھ اور کالیج کی جونسیاں وہ لیسٹ ہوتی ہے تو رہمان میڈیکل کالیج کا ہم دیکھتے دائیں تو یہ closing merit ان کا رہا ہے اس بار eighty six point five six three six تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ eight ninety seven جو ہے merit position اس کا تک یہ انسا ہے رہمان میڈیکل کالیج کا merit آیا ہے تو eighty seven point nine zero تھا پہلی لیسٹ میں then ان کا eighty six point eight four اب ان کا eighty six point five six ہے second اور third اس میں بہت ہی کم merit difference کو دیکھتے ہوئی یہ ہی کارڈ آ سکتا ہے کہ یہ امید ہے کہ آخری ہو نیکسٹ نہیں تو fourth جو دیسٹ لگنے والی ہے وہ آخری ہو سکتی ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ جو سوات میڈیکل کالیج 89.7727 سے merit ان کا start ہو رہا ہے تو ان کا closing merit ہم دیکھتے چلیں تو سوات کی بات کرتے چلیں جو سوات میڈیکل کالیج ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو candidate ہے ایٹی فائی ایٹی وان پائی فائی فائی zero zero پر merit کا ٹو فور ہے تھرڈ میری لیسٹ کے according جبکہ 996 ان کا جو merit position ہے candidate کی تو پہلے ان کا دیکھتے چلیں تو سوات کا ایٹی سی فور پائنٹ فور سکس ایٹو تھا پہلی لیسٹ میں then 82.1364 دوسری لیسٹ میں اب ان کا ایٹی وان پائی فائی پرسنٹ پر merit کلوز ہوا ہے تو لاسٹ کالیج ہے وومن میڈیکل کالیج تو اس کا جو اس کے اقوالوگا اگر دیکھیں تھرڈ لیسٹ میں جو نابی بی ایس پرائیفٹ سیکٹر میں merit کلوز ہو ہے ایٹی پوائنٹ فائی فائی تو سیون تری پرسنٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس پار پنجاب کے پی کے کا جو پرائیفٹ سیکٹر کا closing merit ہے بہت ہی دیارا ہے پنجاب کے نصبت دیکھیں پنجاب میں سیونٹی تک آ چکا ہے جبکہ یہاں پر ایٹی پلس ہی جانس ہے وہ ایم بی بی ایس کا کلوز ہو رہا ہے تو ایٹی پوائنٹ فائیوٹو سیمن تری ای ہے وومن میڈیکل کالج کا تو کے پی کے میں تو یہاں پر ون تاؤزن نائنٹی سیکس میرٹ پوزیشن ہے اس کینڈیڈیٹ کی باقی جو ان کے فیس بک پیج پر اپ ڈیٹ شیئر کرتے رہتے ہیں جو ڈاکٹر زیاو الحق ہے تو یہاں سپر انہوں نے بتا دیا ہے کہ ایٹی ون پٹسن سیڈس آلیڈی فیل ہو چکی ہیں نائنٹی پٹسن سیڈس ہیں یہو بھی امید ہے کہ آپ جونسی لسٹ ہے اس میں فیل ہو جائیں گی باقی دو دن کا سٹورنٹس کے پاس ٹائم ہے اپنے اروجینل ڈاکومنٹس لے کر اپنے اپنے جونسے ریلیمنٹ کالج میں وزیٹ کریں جس میں اپنا نام لازمی چیک کر لیں اگر آپ کو کوئی بھی قیشن ہو تو انسٹاگرام پر ہمیں فالو کریں آپ ہمیں پور سکتے ہیں باقی فاردر اپ ڈیٹس کے لیے لیٹس کے لیے ویڈس اپ کا گروپ بنایا ہے آپ اس کو جوائن کر لیں لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا چینل کو وزیٹ کرتے رہا کریں ملتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ